بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس ہم لوگ جو ہے سوائل پولوشن کو دیکھ رہے تھے پچھلے لیکچر کے اندر کہ سوائل پولوشن کے کون کون سے سورس ہیں اور کن کن وضع سے یہ سوائل پولوشن ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جو ان اورگینک ٹاکسی کمپاؤنڈز ہیں یا سن فرٹیلائزر ہیں ان کا ایکسیسیو یوز یا انڈسکریمنیٹیوز سے ہمارے پاس کیا ہے سوائل کی پولوشن جو ہے وہ انکریز ہوتی داری ہے اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پہتیسائید yahنسیکٹیسائید یا ہرگیسائید وہ سوائل کو پلوٹ کر رہے ہیں تو ہم ہمارے ٹاپک کیا ہے ہندسکرمنیٹیوز آف پیسٹیسائید انسیکٹیسائید اور ہرگیسائید کی رینڈرم انسلیکٹیوز یعنی کی بہت زیادہ مارے مارے مرحیم ایوز آف پیسٹیسائید انسیکٹیسائید اور ہرگیسائید ہمارے پاس جو ہیں پلانٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیفرنٹ طرح کے انسیکس جو ہیں وہ اٹیک کر سکتے ہیں بیکٹیریا یا فنجائی یا وائرس ہو سکتے ہیں تو وہ کیا کریں ہمیں کیا چاہیے کہ crop کو ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یا پیسٹی سر یوز کرتے ہیں جو کہ یہ پیسٹ کو چھوٹے چھوٹے انسیکس کو ان کو کل کرتے ہیں یا ہرپس ہمارے پاس جو انوانٹڈ ہرپس ہیں ان کو کل کرنے کے لیے یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی انسیکٹ ہیں ان کو کل کرنے کے لیے جو ہم سبسٹانسی یوز کرنے ہیں تو وہ بھی ہمارے پرابلم کر سکتے ہیں ہمیں کیا چاہیے فوڈ بھی چاہیے اور اچھی اماؤنڈ میں فوڈ چاہیے اچھی کوالٹی بھی چاہیے تو ہمیں یہ انسیکٹ کو یہ ہرپس کو ساری چیزوں کو وہاں سے ریموو کرنا پڑتا ہے تو انسیکٹ کو اور فنجائی بیکٹیریا وغیرہ کو ریموو کرنے کے لیے انسیکٹیس ایڈ پیسٹیس ایڈ پیسٹیس ایڈ ہمیں جن پلانٹس پر فوڈ کے لیے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس کے اوپر انسیکٹس بھی اٹیک کر سکتے ہیں یہ بھی آل ہو رہا ہے تڈی دل کا جو دیکھے ہوگے گراس اوپر وہ پاکستان کے بہت سارے ایڈیس کے اوپر جو ہیں فرسل کو تباہ کریں تو اسی طرح کے اور بہت سارے انسیکٹس ہوتے ہیں جو ڈیسٹرائے کرتے ہیں ہمارے پاس فصلوں کو تو یہ کون کون سو سکتے ہیں انسیکٹس ہو سکتے ہیں فنجائی اسے بیکٹیریا وائرس روڈنس and other elements and must compete with the feed for nutrients اور پلاٹ پلاٹس کو دوسری ویڈس کے ساتھ بھی کمپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ sometime کیا جڑی بوٹیاں زادہ ہو جاتی تو پلاٹ کی گروہد کام ہو جاتی ہے to kill unwanted population living in or on the crops farmer use pesticide ٹھیک ہے تو فارمر کیا ہے پیسٹی ساڈیا انسیکٹی ساڈ بگرہ یوز کرنے ہوں گے تاکہ یہ چیزیں ہمارے پاس نہ ہو the first word surprise insecticide was use begin at the end of world war 2 and include DDT اس کے chemical فارمولا ہمارے پاس ہے dichloro diphenyl trichloro ethane جسے ہم simply DDT کہہ رہے ہوتے ہیں and gamma hexane کہ یہ ہمارے پاس 2nd world war کے بعد سے جو ہے insecticide یہ زیادہ سے زیادہ use ہو رہی تھی انسیکٹس کو soon become resistant to DDT as the chemical did not decomposed readily it persisted in the environment کہ بار بار use کرنے سے DDT کو بار بار use کرنے سے کیا ہوا کہ انسیکٹس جو ہیں اس کی resistant بن کے تو ہم جتنی بھی amount DDT کی ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے اس سے کللی نہیں ہوں گے similarly جیسے آپ کو پتا کہ ایک ہی medicine بار بار کھاتے ہیں اور کافی ہر سکھاتے ہیں تو اس کا بھی فیل جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے ہمارے باڈی اس سے resistant ہو جاتی ہے تو یہاں بھی کیا ہے کہ یہ جو compound تھے easily decomposed نہیں ہوتے تھے انوارمنٹ میں کافی دیر تک رہتے تھے تو کیا ہے کہ جو انسیکٹ ہیں وہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں resistant ہو جاتے ہیں ان کی وارڈی کے اندر اگر اس کی کوئی amount ہو بھی تو وہ اس کو کل نہیں کر سکتے since it was soluble in fat rather than water it bio magnified up the food chain and disrupt the calcium metabolism in birds causing eggshell to be thin اور fragile ابھی کیا تھا کہ dingen بہتے ہیں انے کے اور آپ کو پلانٹ کے اندر کام میں لیٹ ہو جاتی ہے واتر سولیبل نہیں ہے ٹھیک ہے فیڈ کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوتی ہے تو کیا ہے پلانٹ مٹیریل میں چل گی پلانٹ مٹیریل سے کیا ہے کہ اگر وہ پلانٹ مٹیریل کوئی بھی برڈ کھا رہا ہے یا کوئی بھی وہ انسیکٹ جس کی باڈی کے اندر ہے تو وہ دوسرے برڈ ان کو فیوز کریں تو وہ برڈ کے اندر بھی پرابلوم کاز کرتی ہے تو ان کا ایک تو میٹابولیزم کو ڈسٹرپ کریں کہ کیلشیم کا جو میٹابولیزم ہے اس کو ڈسٹرپ کریں یہاں اگر ان کے ایک شیل ہیں برڈ کے جو ایک ہیں ان کا جو شیل ہے اس کو بہت تین کر دیتی ہے اور جب تین ہوگا تو وہ فریجائل ہوگا میں جلدی ٹوٹ بھی جائے گا ٹھیک ہے تو مین یہ کیا ہے فوڈ چین کے اندر کاملیٹ ہوگی اور ڈیفرنٹ برڈ یا اینیملز کے اندر آکے ان کی لئے پرابلوم کاز کر سکتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا جب ان کے ایگز ہی نہیں بن رہے ہیں ٹھیک ہے یا اگز بن رہے ہیں تو وہ جلدی سے ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کی گروہ بھی کیا ہے کم ہو جاتی ہے اب یہ جو برڈ ہیں ہمارے پاس چھوٹے 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 اینیملز کو کھانے ہوتے ہیں چھوٹے 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 انسیکٹ کو کھانے ہیں ایگلز فالکانس اسپری کے سارے برڈ کے نیم ہیں اب ان کی بدا سے کیا ہوتا جا رہا ہے جب ان کے ایگز بریک اپ ہو رہے ہیں ممعملز میں انسیکٹ اور 2016 سورہ جس ہوت لکھانے رہے ہیں جسس ہوتا ہے اس نے ôb ڈ ڈ우ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈڈ جن ملکوں اسے اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں یہ بینڈ ہے لیکن وہ ابھی تک اس کو بنا رہے ہیں دوسری انڈسٹریز کے دوسری کنٹریز کے اندر بھیج دیتے ہیں جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ اس کو بھیج دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ابھی اس کی زیادہ اتنی زیادہ پروبلم نہیں آلئی کیونکہ پہلے وہاں پہ زیادہ یوز ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ اس کے ڈیوز سے بہت ساری پروبلم بھی آلئی ہیں دیتے ہیں بھی ایسر مہم بھر پاس پیسٹیسائیڈ ہیں ان میں سے بہت ساری ہم نے آگے ایک چپٹر ہے چپٹر نمبر نائن جس کے اندر ہم نے ان سب کو سٹیڈی بھی کرنا ہے کیا 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 فارمولی ہے اور ایک زیادہ نیم کیا ہے اور یہ کس طرح کی پرابلم کس کریں گے دی ریمنٹس آف سچ پیسٹی سائیڈز یوز آن پیسٹ می گیٹ ایڈز آب بائی دی سوائل پارٹیکل اب یہ کیا ہے پیسٹی سائیڈز یوز آن پیسٹ کو کیل کر رہی ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو کیل کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے کہ سوائل کی سرفسس کے اوپر ایڈز آب بھی ہو جائے گی which then contaminated the root crops grown in that soil کی کیا ہے جب سوائل کی اوپر آگی تو سوائل سے کیا ہوگی کہ یہ روٹس کے اندر چلی جائیں گی اب روٹ سے کیا ہے وہ پلانٹ کے اندر چلی جائیں گی جو اس کے پرابلم کاز کر سکتی ہے the consumption of such crop causes the pesticide remnant to enter human biological system کی ہمارے پاس کیا ہے اگر اس پلانٹ کو یوز کیا جائے جن کے اندر یہ پیسٹی سائیڈ ہیں تو کیا ہے ہمارے پیسٹی سائیڈ ہو سکتی ہے اتنا ہوا جائے گی الے انسیہ میں کے این راسے جاریز جو ساہے پیسٹی سی mãe کہ جاری آسے جوان mulherسے ہیں انسان چاہچنا نہیں ہے انسان چاہچنا forive made انسان چندگی ی усیائم ہے و divorced اس کو بین کر دیا گیا تھا سوالزر کینسر کیسے سکن کنڈیشن اور انفرنٹرنی ہے بھی لینکتو دی ایکسپوریر آف دی ایجنٹ آرینج جو کہ ہمارے پاس دی اوگزن تھا مین کی ہمارے پاس کیا ہے اس دی اوگزن کی وجہ سے کینسر کیسے ہو رہا تھا اور سکن ڈیزیز آرہی تھی تو ایکچلی کیا ہے کہ یہ ٹاکسک تھی مین کی وہ اگر کراس یوز کی جائے ہیں جن کے اوپر یہیییییییییییییی новый آی ایج کی جس پاری تو وہ ہون بانک بان کے اندر بھی آ سکتے ہیں تو وہاں بھی پرو BLM کر سکتے ہیں پیسٹی جائے پیسٹیجیڈ بھی بھی پیسٹیز میں تیکس ویس کے سٹے کافی عرصے تک سٹے پل رہتی ہیں جلدی ڈیکمپوز نہیں ہو جاتی کہ میں ایک دفعہم نے انسیکٹ کے اوپر اس کو ڈالا تو جلدی انسیکٹ کے مرنے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے پارٹیکل جو ہے انوارمنٹ میں رہتے ہیں کئی ویس تک رہتے ہیں یا ایون منس تک رہتے ہیں تو جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے پیسٹیسٹ پرابلمز سچ ایس ریزیسٹنس ڈی سر جنس میں کی ایک تو اس کی ریزیسٹنس ہے یا اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ دوبارہ اس کا ری یوز ہا گیا and the health effect have caused scientists to seek the alternative کے ان کی جگہ پہ کوئی alternative ہونے چاہیے پیسٹیسٹیڈ کی کہ بار بار use کرنے سے یا ان کی ریزیسٹنس کی وجہ سے یا ان کی ہیلتھ ایفیکٹ کی وجہ سے کیا ہے پرابلمز کے کے لیے ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں یوز کرنے چاہیے پیسٹیسٹیڈ کے علاوہ میں پیسٹیسٹیڈ کے علاوہ میں فیرو مونز and ہارمونز to attack or repel the insect and using natural enemies or sterilization by the radiation have been suggested کہ اب chemicals کی بجائے جیسے ہارمونز ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے یا ریڈیشنز یوز کریں تاکہ وہ انسیکٹ کو repel کریں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے انسیکٹ اپنے سگنل جو ہیں وہ ریڈیشنز کے ثروہ پروائیڈ کرتے ہیں یا پھر ان کے در ہارمون یا فیرو مونز actually یہ بھی ہارمونز کی ٹائپ ہیں جو سگنل پروائیڈ کرتے ہیں کسی بھی انسیکٹ کو کسی بھی خطرے کا پتہ سل جاتے ہیں کوئی بھی اس کے اندر جو بھی پروسس ہیں ان کے بارے میں بھی انڈکیشن یا اس کی انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی انڈکیشن جو ہے ان کو فارمونز کے تھوہ یا سگنل کے تھوہ مل جاتی ہے تو ہاں سائنٹیز یہ سوچے ہیں کہ ان کو ریڈیشنز کے تھوہ جو ہے پیسٹ کو کل کیا جائے یا ان کو ریموو کیا جائے کیونکہ وہ انسیکٹ جو ہے ان سگنلز کو کچھ کر سکتے ہیں ان سگنل کو پڑھ سکتے ہیں اور س waste میں وہ انسیکٹ سکتا ہے تو انسیکٹ پہ کوئی ا فکرت نہرے مرے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انسیکٹ پہ تک کہنے کے انسیکٹ پہ تکش دے ہیں ya ہمارے پاس پیسٹی ایسیکٹ پہنچندGOrite بھی متο Economy سوالیڈ ویسٹ کے اگر ہم سوالیڈ ویسٹ کو بغیر ٹریٹمنٹ کے ہم لوگ سوال کے اوپر پھینک رہے ہیں یا اس کے اندر ڈمک کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے سوال کو پلوٹ کر رہا ہم جنرل سوالیڈ ویڈ انکلوڈ گاربیج جو ہم گھروں سے پھینک رہے ہیں ڈومیسٹک ریفیوز اینڈ ڈسکارڈ سوالیڈ مٹیریل جو بھی ہم صالیڈ مٹیل جائے گھر سے یہیں کہ ہی سے بھی ہمار پس ہم پھینک رہے ہیں تو وہ آجاتا ہے یہ ہمار پس صالیڈ ویسٹ کے اندر انکلوڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سچ ہے دوس فام دی کمرشیل اندیسٹریل اور اگری کرشیل آپریشن کی جو ویسٹ ہے ہم اس کو جو پھینک رہے ہیں وہ ہمار پس صالیڈ ویسٹ آجاتا ہے they contain increasing amount of paper cardboard plastic glass old construction material packing material and toxic and or otherwise hazardous substances کے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہو سکتے ہیں یہ پلاسٹیک ہو سکتا ہے گلاس ہو سکتا ہے پیپر material ہو سکتے ہیں یا اگر ہمار پس construction material ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی ایسی چیز ہوں کہ ہم ڈیسپوس کریں ارث کے اوپر ٹھیک ہے وہ ساری کیساری صالیڈ صالیڈ فام میں تو وہ صالیڈ ویسٹ ہو سکتے ہیں since a significant amount of urban solid waste tend to be paper and food waste the majority is recyclable and biodegradable in the land mostly جو ہمارے پاس food waste یا پیپر کا waste وہ آج ساری لینڈ فیل وہ جگہ جہاں پہ ہمارے پاس ہم ویسٹ کو ڈمپ کریں وہ لینڈ فیل ہوتی ہے تو وہاں پہ پڑے پڑے کیا ہوتا ہے degrade ہو جاتا ہے یہاں پہ پیپر جیسے ہیں ہم پیپر کو recycle بھی کر لیتے ہیں similarly most agriculture waste is recycled کہ agriculture waste بھی sometime recycle ہو جاتا ہے mining waste is left on site کہ mining کا جو waste ہے heavy metals وغیرہ ہیں وہ سی سائٹ کے پر پڑے رہتے ہیں تو وہ heavy metal بھی کیا ہے problem cause کرتے ہیں the portion of the solid waste that is hazardous such as oil battery metals heavy metal forms melting industries and organic solvents are the ones we have to pay a particular attention to if the paper to recycle or reuse also what do we need to be what are the rest of the metals metals heavy metals or organic solvents made that what is who problem for them we need to take a solution for that these can in the long run get deposited to the soil of the surrounding area upload them بائی آلٹرینگ دیر کیمیکل اور بائیولوجیکل پاپٹیز جو کہ یہ ہمارے پاس اس طرح کے مٹیریل میٹل اور آرگینک سولویٹس ہوگی ہیں بیٹری مٹیریل ہیں یا آئلز ہوگی ہیں یہ پڑے نہیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کی وجہ سے یہ ڈیپاوزیٹ ہو جائیں گے سرفیس کے اوپر اور جو ہیں جو سوائل کو پلوٹ کر دیں گے اور اس کی کیمیکل اور بائیولوجیکل پاپٹیز ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہیں چینز ہو جاتی ہیں دیکھیں گے آلز ہو کونٹیمنیتے دینکی وٹر اکیفائر سورسز اکیفائر مینوٹ کے جوری سورس ہے یا ہمارے پاس کیا ہوگا اس کے خیفے لیے دیکھیں زیادہ پاسکت پڑے کونٹیمنیتے کر دیتے ہیں موڑ دان 90% ویڈیٹھ رسیٹ پڑاپٹیز جو ، دینک پر کے مطاعر کیا ہوگی ہے بائی کمیکل پیٹونیم اٹھوστεری لے تعلید کرسل وچی یا ہمارے پاس کیا ہوگا 90% جو حضرت اس بیسے وہ پیٹولیوم سے آرہی ہیں کوئی کیمیکل ایکشنز ہورے ہیں انڈسٹریز کے اندر وہاں سے یا میٹل کی انڈسٹریز ہیں وہاں سے اور ڈرائی کلینرز اور جس طرح کی گیس سٹیشن ہے ان کے اندر سے آئل اور یہ جو مٹیریل ہیں ہمارے پاس یہ سارے کنٹیبیوٹ کرنے ہیں حضرت اس مٹیریل کے اندر ایڈ رہے ہیں اور سوائل کو بلوٹ کرنے ہیں solid waste disposal are bought to the forefront of public attention by the notorious love canal case in u.s.a in 1978 کے یہاں پہ ہمارے پاس u.s.a میں کیا تھا کہ پبلک کے سامنے اس ٹائم یہ کو لے کے آئے گے کہ جب یہ ہمارے ہمارے پاس کیا ہے کہ نال ویسٹ کے سامنے سامنے آیا کہ ٹاکسکیمکل لیچ فرم اوزنگ سٹوریج ڈرام انٹو دی سائل انڈرنیت ہومس causing and usually large number of birth defect cancer and respiratory nervous nervous and kidney diseases اور یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو سوائل ہے اس کے اندر جو سوائل ہے اس کے اندر کوئی کیمکل لیچ کی ہوئے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی ٹاپسی کیمکل ہے جو سٹوریج ڈرام ہوتے ہیں ان سے ریلیز ہو جائیں اس کے اندر سے ریلیز ہو جائیں اس کے اندر سے لیک ہو جائیں کوئی بھی کیمکل سوائل کے اندر چلے جائیں اب وہ سوائل کیا ہے وہاں پہ کنسٹرکشن ہو گیا ٹھیک ہے تو گھروں کے اندر بھی وہ کیمکل سبسٹانسز تو پڑھیں گے اس کی سوائل کے اندر ٹھیک ہے وہ سوائل گھر کے نیچے جو سوائل ہے اگر وہ پلوٹیڈ ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہے بہت ساری پرابلم بھی ہو سکتے ہیں اگر وہاں سے پلوٹیڈ پلوٹیڈ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کر رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ برث ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے کینسل ہو سکتا ہے ریسپائریٹی نروز اور کیڈنی ڈریزیزز بھی ہو سکتی ہیں ان کیمکل کی وجہ سے یہ اگر یہ سوائل کے اندر جو ہیں وہ پریزنٹ ہو دوں اگر ہمارے پاس ایک مین ایشو سوائل پولوشن کا بھی کیا ہے ڈی فولرسٹیشن کہ ہم واقت کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کہ فولرز کو ختم کرتے جانا ہے ٹریز ختم ہوتے جانا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ٹریز ایسے ہیں کہ وہ جو سوائل کو جو ہے وہ کمبائن فارم میں رکھتے ہیں یا اسی طرح واتر کو بھی وہ ایبزاب کر لیتے ہیں یا اگر ہم یہ دیکھیں کہ کاربن ڈائیک سائٹ کو وہ لے لیتے ہیں دوران تو ہمارے لئے وہ اکسیجن پروڈیوس کریں تو ہمارے لئے کیا ہے ٹریز بہت امپورٹن ہیں سوائل کے لئے بھی واتر کے لئے بھی اور ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹریز ہمارے لئے بہت امپورٹن ہیں لیکن اگر یہ ٹریز نہیں ہوں گے تو کیا پانی بہت بہت دائے گا فلڈ بہت آئے گا سوائل بہت زیادہ مو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں اکسیجن بھی نہیں مل سکتی تو بہت زیادہ پروڈلیم ہمارے پاس دی فورسٹریشن سے لیٹ کری ہوتی ہے سوائل ایلوشن اکرس وینڈی ویڈر سوائل پارٹیکلز ڈیسلوگ ایڈ کری اوے بائی ویڈڈ اور واتر سوائل کی ایلوشن یعنی سوائل ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا شروع کر دیتی ہے جب ہمارے پاس یہ سوائل کے پارٹیکلز ہیں وہ الیدہ الیدہ ہو جائیں ڈیسلوگ ہونا کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے موو ہو جائیں اور واتر یا پھر ہوا کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کا ایک کیا ہو سکتا ہے کہ ڈی فورسٹریشن کا بھی یہ ہی ہے کہ ہم لوگ کیا ڈی فورسٹریشن کرتے جا رہے ہیں تو سوائل جو ہے وہ ڈی سلاوگ ہوتی جا رہی ہے پانی کے ساتھ یا وینڈ کے ساتھ یہ ڈی فورسٹریشن اگری کرچل ڈیویلٹمنٹ ٹیمپریچر ایکسٹریم پریسپٹیشن انکلوڈنگ ایسیڈین انڈ ہومن ایکٹیوٹیز کنٹریبیوٹ تو ڈیس ایلوشن کی یہ سوائل کی ایلوشن جو ہوری ہے جو ہوری ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جگہ موو کرتی جا رہی ہے تو کیوں وہ سکتی ہے کہ ہم ڈی فورسٹریشن کر رہے ہیں اب وہاں پہ اگری کلٹر ڈیویلٹمنٹ ہوری ہے میں کی سپیسپیک طریقے سے پلانٹس کو لگایا جا رہا ہے کچھ پلانٹس کو لگایا جا رہا ہے کچھ کو نہیں لگایا جا رہا ہے یا ٹمپریچر کی وضع سے یا اسیڈ ڈرین کی وضع سے یا کسی بھی ہومن ایکٹیوٹی کی وضع سے یہ سوائل کی ایلوشن ہو رہی ہے ہومن سپیڈ اپ ڈیس پروسسس بائی کنسٹرکشن مائنگ کٹنگ آف ٹمبر اوڈ کروپنگ اور اوڈ گریزنگ کے ہومن ایکٹیوٹی کی وضع سے یہ ہے زیادہ تیز ہو گیا ہے پروسس کی ہم کیا ہے کہ ہم سوائل کو اوپر جہا ہے کنسٹرکشن کر رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں بلڈنگ بنا رہے ہیں آفیسز انڈسٹریز بنا رہے ہیں مائننگ انڈسٹری ہیں کٹنگ آف ٹیمبر مین کے ہم وڈ کو کٹنگ کر رہے ہیں تریز کو ختم کرتے جا رہے ہیں اوڈ کروپنگ کے ایک اگر ہمیں پتا ہے کہ سوائل جو ہے وہ اس کی فرٹیلٹی ختم ہوگی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس فرٹیلائزر ایڈ کرتے ہیں جو ہے پھر دوبارہ اس کے اوپر کروپ کو گروہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی اس کے لئے پروبلم کیریٹ کری ہوتی ہے یا جیسے اوڈ گریزنگ ہے ہمارے پاس کے جو جیسے ہمارے پاس گائے بھینسے بکنیاں مگر ہوتی ہیں تو وہ چارہ کھار بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ گریزنگ ان کا پروسس بھی اگر زیادہ ہو جائے مین کے ہم نے بار بار چارہ ہو گیا اور اس کے بعد اس کو ہر دفا مہین پہ وہ ہی ہوگایا جائے تو وہ بھی پروبلم میں ٹھیک ہے اس کی فرٹیلٹی کو ڈکریز کھار رہا ہوتا ہے یہ ہے کہ جب ہمان ایکٹیوٹی زیادہ ہو رہی ہیں تو اس کی فرٹیلٹی کو پروبلم ہری ہے اور جب دی فرسٹیشن ہے تو فلڈ بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں گے کہ وہ سوائل کو روگ نہیں سکتے ہیں پانی کو روگ نہیں سکتے ہیں فورٹس اور گراس لینڈ ہیں ایکسیلنٹ بائنڈگ مٹیریل کہ ہمارے پاس جو فرسٹ ہیں تریز ہیں اور جو گراس لینڈ ہیں اس کی وجہ سے کہ یہ سوائل جو ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے وہ انٹیک رہتی ہے ہلڈی رہتی ہے وہاں سے کچھ نیوٹرینٹس پلانٹس کے اندر ایڈ ہو رہے ہیں پلانٹ سے بھی فوڈ جو ہے سم ٹائم آپ کو پتہ روڈ کی اندر سٹور ہوتی ہے یہاں ایسے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے سوائل کا اور پلانٹ کا تو وہ اس لیے وہ ہلڈی رہتی ہے اس کے اندر ایڈ ہو رہے ہیں سارے یہ پروسس ہوتا رہتا ہے دیس پور میری ہے بیٹیٹس ایکسیسٹم بیچ پروائیڈ ان نمبری بل فیڈنگ پاتھ فیز اور فور چینج ہمیں پتہ کہ تریز جو ہیں یہاں فر گریاس لینڈ جو ہیں جنگل بہت سارے ہیں ہمیں ہمارے پاس ہیں foorest ہیں جنگل ہیں بہت سارے وہ سارے فوڈ جو ہے وہ فورسس ہو رہا ہے جنگل ہمیں ہمیں جنگل ہی ختم کرتے ہیں جنگل میں بہت سارے جانوال ہوتا ہے بہت سارے جانوال ہوتے ہیں بہت زیادہ اورگنیزم ہیں فنجائی بیکٹیریہ وغیرہ ہیں تو اگر وہ ختم ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس کہا ہے کہ ہم اپنی فوڈ چین کو بھی جو سپیشیز ہیں ان کو ڈسٹرب کرتے جانے ہیں ان کا سرپائیول بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے درمی پاس کی شوائر ہے ہمارے پاس کو جانے کے زیادہ پیدا کی بہت آپ کو سکس سوڈنے ل cannons جانے کے زیادہ ماے لئے لوگیں زنان کر رہے ہیں بہت سے سر digits جو رہے ہیں دلکی تین یفعہ اس کی میچانے لنہر کروانا کے گانے ذریقے سوڈنے ب 450 تی اے آی ہاتے اور پاس رہ درست پیدا گانے کے دل کے لئے mechanism کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹیمبر کو کٹنگ ہوتی جاری ہے کنسٹرکشن اور اگرکلچر لینڈ ہے ہمارے پاس مہا پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو یہ بھی پرابلم گاز کر سکتی ہے ہمارے پاس لیے پاس پلوشن کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کنسٹرکشن اور اکرکلچرکشن کر سکتی ہے ہمارے پتہ ہے پلانٹ کے اندر بہت زیادہ کیمکلز ہوتے ہیں جو میڈیسن کے لیے یوز ہو سکتے ہیں تو اسی طرح کینسر یا ایڈز وغیرہ کے لیے یا کوئی بھی اور ڈیزیزز ہیں تو وہاں کے ان ڈیزیز کو کل کرنے کے لیے پاس کیا ہے پلانٹ سے ہم لوگ مٹریل یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے کیمیکل یا ایکسٹرک کر رہے ہوتے ہیں تو ڈی فورسٹیشن is slowly destroying the most productive flora and fauna areas in the world کے انیمال اور پلانٹ کے وہ جب ڈی فورسٹیشن ہو رہی ہے تو ان کو بھی ڈسٹربنس ہو رہی ہے which also farm waste tracks of a very valuable sink for carbon dioxide کے ہمارے پاس کیا تھا جب یہ ختم ہو رہے ہیں تو carbon dioxide کا sink بھی ختم ہو رہا ہے اس لیے آپ کو کو بتا کہ carbon dioxide ہمارے ہے ایٹماس پھر میں بھی زیادہ ہوتی جاری کیونکہ دی فورسٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہے اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے ایسید رین کیا ہے کہ ایسید رین کیا ہے کہ soil کی پی ایس کو چینج کر دے گی تو ڈسٹرپ کر دے گی سوائل کو ڈسٹرپ کر دے گی پوپٹی چینج کر دیں گی پلانٹ کی گروہ جو ہے وہ ڈسٹرپ بڈا دی ایسید رین کیا ہے اسید رین کیا ہے تو ڈسٹرپ کر دے گی پوٹی چینج کر دے گی پلانٹ کیر پاسیوپٹی گروہ جوے جو سید ہے ایسید رین کیا ہے ایسید رین کیا ہے جو رین کیا ہے ہمیں پاس جو رین کے ساتھ ملکے ہیں ویرے پاس جو ہے سکروی کیا سے نیٹی کیشن بناتے ہیں تو وہ ارث پہ آہنت تو سائل کو پلوٹ کر دیں گے پلوٹیڈ وارٹ کو ڈیزول اوے سم آف دی امپورٹنٹ نیوٹرنس فرام دی سوائل انڈ چیندی سٹکچر آف دی سوائل اب جو اسٹک وارٹ تھا وہ کیا ہے نیوٹرنس کے ساتھ ریکٹ کر سکتا ہے تو سوائل کی پی ایس کو چیند کرے گا اس کی سٹکچر کو چیند کرے گا تو اس کو پلوٹ کر دے گا اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے ویسٹ ڈسپوزل چاہے لیکوڈ فارم میں چاہے ہمارے پاس سولیڈ فارم میں اگر ہم ویسٹ کو سوائل کے اوپر ڈسپوز آف کرنے ہیں یا انڈرنیت سوائل کے اندر ڈسپوز آف کرنے ہیں تو یہ سوائل کی پلوشن کاز کر رہتی ہے فانلی اگر گروئنگ کاز کنسرن ہم اپنے ویسٹ کو کس طرح کس طرح ڈسپوز کر رہے ہیں ویل انڈسٹریل ویسٹ کس طرح ڈسپوز کر رہے ہیں ہمیں بتا ہے جو انڈسٹریل سے ویسٹ آر ہے وہ کس طرح ڈسپوز کر رہے ہیں there is another way in which we are adding to pollution every human produce a certain amount of personal waste products by way or urine or feces کہ urine or feces کا بھی تو ویسٹ ہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جو ہومن کا ہے یا انیمل کا ہے تو وہ بھی انوارمنٹ کو یا آفرین کو پلوٹ کر رہے ہیں while much of it moves into the severe system means ہمارے siebrage system میں چلا جاتا ہے there is also a large amount that is dumped directly into the landfill in the form of diapers یا اسی طرح مرپس جو ڈائپر ہیں ان کو ہم جو ہیں ایسے ہی لینڈفیل کے اندر پھینک دیتے ہیں بچوں کے ڈائپر گئی رہا ہیں even this severe system ends at the landfill کے siebrage system بھی ہے اندر پھینک دیتے ہیں land میں سارے کھاند پھینک دیتے ہیں where the biological waste plutes the soil and water جہاں پہ یہ land fill میں ویسٹ ہے وہ soil اور water کو بلوٹ کر دیتا ہے this is because our bodies are full of toxin and chemical which are now seeping into the land and causing pollution to the soil that our body is excretion ہو رہی ہے chai feces کی فارم یا uraine کی فارم وہ بھی کیا ہے انس کے لبی to toxic compounds ہی ہوتے ہیں جو ہمارے body سارے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے کہ soil کو پھلوٹ کر دیتے ہیں یا لینڈ کو پھلوٹ کر رہو ہوتے ہیں ایسی طرح ہمارے پاس کیا ایکسیڈنٹل oil کمکل چاہے ہم نے oil کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ اگر leak ہو رہا ہے یا اگر سٹوریج تینک کے اندر leakage ہو گیا تو وہاں سے بھی oil جو پھر آسکتا ہے this can be seen and most of the fuel station کے اوپر اس کو دیکھا سکتا ہے کہ وہاں کوئی اماؤنٹ جو ہے وہاں کلیئے کہ وہاں جو ہے وہاں جو تینک بی اندر اندر کو سکتا ہے اس کی میں اب آرکاب پینے کے قابل رہے گا It is for a long time that oil material and its derivative cause soil pollution as a result of transportation or storage. کیا اول کی سٹوریج یا ٹرانسپورٹیشن کی ودا سے ہمارے پاس جو ہیں یہ اول لوڈ کی اسی طرح کے جو مٹیریل ہیں وہ سوائل کو پلوت کر رہے ہیں. اول پلوشن is an inevitable outcome as a result of rapid population growth and industrial process based on which soil pollution can be observed by the oil hydrocarbon materials mostly around exploitation, exploration and refining installation typically where the transfer of these material cases اب یہاں پہ کہا جب رہ پید گروہ ہو رہی ہے انڈسٹریلیزیشن ہو رہی ہے تو وہاں پہ کہا ہے کہ ہمیں انسالی اول کی یہاں انٹریل کی ضرورت بھی زیادہ ہے تو جب ریپیڈ ہمارے پاس growth ہوگی یا انڈسٹریلیزیشن ہو رہا ہے تو وہاں پہ کہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آئل یوز کر رہے ہیں یا آئل کے مٹیریل، ہارڈو کاربن مٹیریل جو ہیں ان کو جو ہے یوز کر رہے ہیں یا ان کو discover کرتے جانے ہیں کہ ہم یہ والے مٹیریل بھی یوز کر سکتے ہیں یا دوسرے مٹیریل بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ہم رہا آئل یوز کریں تو اس کی ڈیفائننگ کے لیے بھی تو ہمیں انڈسٹری لگائیں گی پڑھیں گے اور انڈسٹریلیزیشن کے لیے بھی جب یہ کیا ہے ایک جگہ سے رہا آئل نکالا تو اس کو جب ہم ریفائننگ انڈسٹری میں لے کے جاتے ہیں تو تو بھی تو وہ جو ہے ٹرانسفر کی وجہ سے بھی یہ کیا ہے first of the year اگر طاقس کپ ر لمحے اور tileیا پڑھے زندین گیا میںepانی پہ کیاشا ہی اور اور آئ therapists dat کا مجھدہ ہے چیزテرین گیا ہے ساہوں سے علم ملکت کریںCHے boisé ہے ٹھیک کو سارت اور بنا چلے ہیں ایک تو ہم ڈریکٹ کہہ رہے ہیں کہ ڈریکٹلی وہ آئل جو ہے وہ ایڈ ہو رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کہ آئل کی جب برننگ ہوتی ہے آئل کو جب فیول کے طور پر use ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ گیسز ہوتی ہیں تو وہ گیسز جو برن ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ تو وہ بھی کیا ہے کہ وہ بھی تو ٹاکسک سبسٹانسی ہاں جو ہیں سوائل کے اوپر اندی اینڈ وہ جو ہیں سوائل کو پلوٹ کریں گے گیسز پلوٹ ہونی ہے انوارمنٹ میں جانے ہیں انوارمنٹ اگر رین کے تھوڑھ دوبارہ اوکھا ہے ایرث کے اوپر آ دیں گے تو وہ سوائل کو بہت زیادہ ڈیسٹرپ کریں گے ایف مور آئل مٹیللہ پینیٹریٹڈ انٹو دی مور ڈیپتھ آوڈی سوائل جو ہمارے پاس کہ اگر آئل مٹیریللز جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ نیچے تک چلے گئے ہیں سوائل کے اندر تو وہاں سے ان کو نکالنا مشکل ہو جائے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ پلوٹ کر رہے ہوں گے سوائل کو تو ان کا نکالنا مشکل ہے اور نکالنے کے لئے ہمیں جو ہے پیسے بھی زیادہ لگانے پڑھیں گے اب ہم دیکھیں کہ سوائل کی جو پولوشن ہے اس کا ہومن کے اوپر کیا افیکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح کا افیکٹ کاؤز کر رہی ہیں اور کس طرح کی پرابلم ہو سکتی ہیں انوائرمنٹ کے اوپر ہے یہ جو سوائل پولوشن کا ہومن کی ہیلتھ کے اوپر سوائل پولوشن اور ہومن ہے سوائل پولوشن اکر میں سوائل کونٹین کیمکل کیمکل دیکھیں کہ سوائل پولوشن کا مطلب کیا ہے کہ سوائل کے اندر ایسا کیمکل ایڈ کر دیا گیا ہے جو کہ ایڈر ارگانیزم جو ہے چاہے وہ پلانٹ ہے اینیمل ہے یا ہومن ہے اس کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں یا سوائل کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوجاتی ہے سوائل پولوشن ہو جاتا ہے اسے جگہ سے خلال موضوع جو ہوتے ہیں جو وہ خلال موضوع جاتا ہے کیا کر دیا ہو جائے ہیں وہ اسے جگہ سے ہو جائے ہیں جو کہ وہ جو ہے کہ انہوں کو کھانیزم کھانیزم ہے چاہے ہیں جو پہلی انسان موضوع جاتا ہے یہاں وہ شوئیات ہے کہ آپ کو پتا ہے جیسے ایسیڈ رین ہو رہی ہے تو کیا پرابلم کہ یہ اور تھی برین ہوئی تو رین کے ساتھ وہ پانی رشہ اٹھوکے وہ کسی اور ایڈیا پر پہنچ گیا تو یہ کیا ہے کہ فارنر تو دیٹ ایڈیا ہو سکتا ہے یا پھر اسی ایڈیا کے اوپر وہ پلوٹنٹ ہو سکتا ہے دو طرح کیا ہمارے پاس ہی ہو سکتے ہیں soil pollution can have a number of harmful effects on human health human health کے اوپر اس کے بہت زیادہ harmful effects ہو سکتے ہیں the harmful effect of soil pollution may come from direct contact with the polluted soil because the polluted soil کے ساتھ direct contact سے ہو سکتے ہیں اور from the contact with the other resources the other resources سے ہو سکتے ہیں water سے ہو سکتے ہیں that have come in direct contact with the polluted soil soil کے ساتھ polluted soil کے ساتھ in contact میں ہیں یعنی کہ وہ soil کو use کرنے ہیں soil سے plant کے اندر آیا ہے animal میں اور human میں آیا ہے یا جو ہم پانی use کرنے ہیں وہ بھی تو ہم بتائیں کہ ہم underground water کو pump کر کے نکالیں تو وہاں پہ بھی تو soil ہے یا اس soil کی pollution کے ساتھ انٹریکشن سے وہ اس water کو use کرنے ہیں یا directly ہم soil کو use کرنے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کے حامفل ایفیکٹ ہومن کو آ سکتے ہیں اب کون کون سے حامفل ایفیکٹ ہو سکتے ہیں یہ ہمارے پاس organ damage ٹھیک ہے کہ کسی بھی organ کو disturb کر لیں liver کو kidney کو یا کوئی اور جو ایک organ ہے اس کے اگر problem ہو رہی ہے تو وہ ہمارے پاس organ damage میں آدے گا the presence of heavy metal in the soil in toxic amount can cause irreversible development damage in the children ٹھیک ہے کہ یہ irreversible damage means وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہمارے پاس وسط تو دی ویب سیٹھے ٹھیک ہے تھی طور پکل رین فورسٹ انیمز آلدھو لید و ملکری میکی بھی فوند نیچولی انتی سوال نیچولی پیدا ہوتا ہے لیکن ان کی ہی کنسلٹیشن ہے اگر ہی کنسلٹیشن اف ایدر میٹل 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 میٹلی دیمیج تو دیویلپنگ بینگ بین آف یونگ چیلن کی لیکن اگر ان کی اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی ہے سوال کے اندر تو یہ جو بچے ہیں چھوٹے بچے ان کے برین کو افیکٹ کر سکے which in turn may lead to نیورالوجکل پرابلم کے برین جو مسئلے ہیں ان کو کاز کرے گی ہومن آف اینی ایج میں سفر کڈنی اور لیور ڈیمیج فام دی ایکسپویور آف ایکسیکسیب مرکری این سوائل کی مرکری اگر سوائل کندر زیادہ ہے اور سوائل کو ہم ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی یہ یوز کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے لیور اور کڈنی ڈیمیج بھی کھڑ سکتی ہے اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے بائیو کمیلیشن ہو سکتی ہے کہ اگر سوائل سے کوئی پارٹیکلز وہ کیا ہے پلانٹ کے اندر کمیلیٹ ہو گیا پلانٹ سے وہ کیا ہے اگر وہ پلانٹ انیملز یوز کریں یا برٹ یوز کریں تو وہ ان کی بارٹی کے اندر چلے جائیں گے ان کی بارٹی سے کیا اگر انسان انیملز کو یوز کر رہے ہیں یا اس فوڈ کو یوز کر رہے ہیں یا ان برٹس کو یوز کر رہے ہیں تو وہ ان کی بارٹی کے اندر چلے جائیں گے تو وہ کمیلیٹ ہو جائے گا کمیلیشن کے بعد جو ہے وہ بہت ساری پرابلم بھی کلیئیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو سوائل وہ ہے جو بہت زیادہ پلوٹید جس کے بارے میں پتہ چل گئے یہ پلوٹید ہے اس کے فوڈ کو نہیں یوز کرنا اس کے پلانٹ کو لیکن کچھ ایسی سوائل بھی ہے جو بھی ہمیں نہیں پتہ کہ بہت زیادہ پلوٹید ہے تو وہ بھی ہمیں کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے اکوڈنگ ٹوڈنگ ٹوڈی پلوشن ایشوز کہ یہ انڈریکٹلی ہمیں کو پرابلم بھی کر رہی ہوتی ہے ون وی سچ سوائل پلوشن ہمیں ہمیں بائیو کمیلیشن کے بار بائیلوجکل مٹیریل کے اندر یہ جہاں بائیلوجکل آرگنیزم کے اندر یہ کمیلیٹ ہو جائے تو کیا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کی باری میں آجائے پلانٹ ڈیڈ 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 جو پلانٹ ڈیڈ 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 پر گرو ڈیڈ 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 کیونک کہ یہاں محطی ہوگا اور اگرام کرتے ہیں کیونک الشخص پڑڈیسی نے کو لرکھ وزاری آخری نواز شخص پڑڈیسی کیونک بہل 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 شخص پڑڈیسی کیونک یہاں مجھے آخری چونک خود بہل بہل سب سال کے سورے پڑڈیسی کو ڈیسی چندگی ساں اچھک بھی کردیا۔ ہم سانے راحت شخص پڑڈیسی کیونک اگر انسان اس کے نقصان رہا ہوتا تو اتنے اس کے نقصان رہی تھے لیکن وہ بیوک اکمولیشن کی وجہ سکتے ہیں کہ میں باڈیز کے اندر کٹھی ہوتی رہی ہے کٹھی ہوتی رہی ہے تو ایک پلانٹ سے ہیں ایک اینیمل میں ایک اینیمل سے دوسرے دوسرے سے تیسے اور ہمان کی ہلتھ کے لیے یہ پرابلم کانس کر رہی ہوتی ہے ہمان اکٹوٹیز موسٹ کاملی پیسٹی سائید اپلیکیشن کے جو ہم پیسٹ کو کل کرنے کے لیے یوز کرنا ہے می کنٹیمنیڈ پھوڈ گرون آنڈی سوائل کے جو وہ جو فوڈ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کٹھی ہوتھی گروہ کرلیں آئیں گروہ کچھ دی مسرس کر سکتی ہے زیادہ ہائی اماؤنٹ آئی اب یہ کہاں سے آئی ہے یہ ایکشلی جو ان کی ہمارے پاس اینیمالز ہیں وہ بہو پلانٹ یوز کریں جن کے اوپر پیسٹیسائیڈ آگیا ہے یہ پیسٹیسائیڈ کاؤز کینسر اور لیور ڈیس آرڈر ان بائیس چکہ یہ چوہوں کے اندر دیکھا جائے تو لیور ڈیس آرڈر ہو سکتے ہیں کینسر کاؤز ہو سکتے ہیں Remarkably in this case it was found it was not until 55 days after the initial discovery that the public was informed of the contamination by the department of the health کے 55 57 days کے تھک جو ہیں یہ ہمانیڈ ہے ہیلی ہیلیٹ دیکٹ کر کے بتا دیا کہ یہ جو میلک اس کے اندر ہپٹا کھلور کی اماؤنٹ زیادہ ہے اور یہ پرابلم کاز کر سکتے ہیں یہ سورس ہپٹا کھلور وارٹ ٹیسٹ ٹو کونٹیمینتیڈ گرین چاپ چاپ پائنیپل لیو پہڈ ٹو کٹل یہ جو گائے بہنسے ہیں جو گرین چاپ جو چارہ دیا جاتا ہے پائنیپل پلانٹ کے لیو دیا جارہے ہیں تو ان کے اوپر کیا ہے یہ پیسٹیشائیڈ کو سپری کیا ہوتا ہے تو وہ لیوز کی وضع سے یا چارے کی وضع سے وہ کیا ہے وہ کتل کے اندر چلے گئے جیسے گائے بہنسیں وغیرہ ہیں یا بکریوں ان کے اندر چلے گئے اب یہ ایسے انیمل ہیں جو کہ ہومنن یوںز کرتے ہیں آپ کو پتہ کہ گائے کا گوشت آگیا بکری کا یا بہنس وغیرہ کا تو کیا ہے کہ ہومن کے باڈی ہندر چلے گئے ہواہے پائنے پل گروہرگ اپٹین实یاں اپینے پرمیشن ان پر ملے بک بلڈ اس کاippا بند اس کو نہیں یوز کرنا لیکن پھر بھی جو پائنے پل کے فارمرز پرمیشن ان پر ہر اوپہ پرمیشن لئے تھی کہ یہ جو ملے بغ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے میں پیسٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ یوز کیا رہا تھا ٹھیک ہے although it was specified that green charp could not be collected within the one year of the last application of the pesticide کہ جب پیسٹیسائیڈ کو یوز کیا ہے تو اس کے وجہ سے جو چارہ بننا ہے اس کو ایک سال تک نہیں use کرنا یعنی ایک سال تک جو بھی اس کے پر فسل بنے گی وہ اس کو نہیں use کیا جائے گا کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ ساری ساری باڈی کے اندر add ہو سکتے ہیں this this regulation was apparently violated کہ جب اس regulation کو فالو نہیں کیا گیا تو وہ ہی چارہ جو ہے وہ use کر لیا گیا and dessert was distribution of contaminated milk to the consumer جو کنجیومر تھا اس کے پاس جو ہے contaminated milk آ گیا اس کی وجہ سے کیا ہے کہ problems ہو رہی تھی in the late 1980s alarm resist residues on food cause considerable controversy in the marketplace کے alarm بھی ہمارے پاس کیا ہے کہ pesticides ہیں اور اس کو یہ بھی جو ہے food infrescências اور ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاسARI hab acknowledges کو کیا ہے سے معfunction ح tengo Ibän poohinas congr طو or porc wمن-humans who are exposed to these pollutants are far more likely to develop cancer including Those who are exposed to cancer are less than Cancel اس growth against them Those who areowanie economies are more than Cancel people who are not exposed to them are more than 68% regular exposure to benzene is status UौC120-1 کی اگر بینزین یا بینزین کی کمپاؤنڈ سے رگلر ان کونٹیکٹ ہوا جا رہا ہے تو یہ بلڈ کینسر جو ہے لیوکیمیا ہمارے پاس یا بلڈ کینسر سے لیٹر جو ڈیزیزز ہیں ٹھیک ہے وہ بچوں میں ہو بھی اور بڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں ایکسپوریر تو پولیکلوری نیٹڈ بائی فینال پی سی بیزیز لینک ٹو دی لیور کینسر کی یہ لیور کینسر کا کاز کر بن سکتی ہے اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے اندیشن تو اندینگیو من ہیلتھ کے اکانومیکل لازت اینسر پاس مارے پاس شئید کی اندینگیو من ہیلتھ کے اکانومیکل لازت بھی ہو رہا ہے گورنمنٹ کی روث کو بے کرنا پڑتا ہے کہ اس کے پر کلٹیویشن نہیں کرنی پڑتی ہے اب وہ کلٹیویشن نہیں کرے کلٹیویشن نہیں کرے تو ہمارے پاس کیا ایکانومیکلی لاؤس بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم گرین کو فیصلوں کو زیادہ نہیں کرے تو ہمارے پاس فوڈ کی بھی کمیہ رہی ہے یا اس کو ہم زیادہ سپورٹ نہیں کر سکتے باہر دوسرے ملکوں کو گرین گرونی دیس ویس آفن پلوٹید بھی جو گرین ہم بنا لگاتے ہیں کچھ بھی ایسے ہیں ان کے اندر بھی چلے جاتے ہیں ایکوڑنگ ٹو چائنا ڈائلوگ ان ایسٹی میٹی ٹویل ملین ٹن آف پلوٹید گرین بھی ڈیسپوزڈ آف ایچ ہی ہے کہ اتنا زیادہ ٹویل ملین ٹن جو ہے گرین جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہیوی میٹرل ہوتے ہیں تو ان کو ہر سال ویسے پھینک دیا جاتا ہے یا ڈیسپوز آف کر دیا جاتا ہے کاؤزنگ چائنیز فارمر اپ ٹو کاؤسٹنگ چائنیز فارمر اپ ٹو ٹونٹی بلین یو آن کی ان کا جو فارمرز ہیں ان کا ٹونٹی بلین یو آن کا نقصان ہوتا ہے اب اس یو آن کو انہوں نے کیا یو ایس ڈالر میں کنورٹ کیا تو یہ ٹو پوائنٹ ڈالر کی ایک ہے یعنی کہ بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ وہاں پہ ہے جو سوائل پروٹین ہے وہاں پہ کر دیا جائے تو اس کو پھینکنا پڑے گا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے تو یہ تو ہم نے دیکھے کہ ہمارے پاس جو ہے کہ سوائل کی فلوشن کیسے کیسے کاؤز ہو رہی تھی موسیقی